اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکھر زیاد کی یوٹیوب چنل میں دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر سریز شروع ہو رہا ہے یہ پولٹیکل سائنس بی جی تھوڑ سیمیسٹر بیٹھ ٹو تھوڑن ٹوئنٹی ٹو این ای پی ٹوئنٹی 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 کشمیر یونیورسٹری کے جتنے بھی اپلیٹڈ کالیجز ہیں اور ان فیکٹ جمہو یونیورسٹری کے اگر ہم بات کرے یا کلسٹریز سرنگر کی ہم بات کرے یا کلسٹریز جمہو کی ہم بات کرے تو وہاں پر بھی یہ سیلبر جو ہے کچھ ٹوپکس میچ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ لیکچر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ساتھی جو بھی کامپیٹی ایگزامز کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنلز یا انٹرنیشنل پولیٹیکل جو اس کا ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایک ڈیٹیلی لیکچر ہوگا آج کا جس میں ہم ایکسپلین کریں گے پہلے ڈیفائن در ٹرم پولیٹی انٹرنیشنل ریلیشنلز اور انٹرنیشنل پولیٹیکلز اور دین باتی نیچر آف انٹرنیشنل پولیٹیکلز باتی سکوپ آف انٹرنیشنل پولیٹیکلز کیونکہ جو آپ کا سیلبر دیا گیا ہے حالانکہ میں نے آرڈی سیلبر جو ہے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ تو یہ بک ہے یہ اگر آپ نے لائی ہے ابھی تک تو اس کو آپ ضرور لائیے گا یہ بک میں نے ہی لکھی ہے پولیٹیکلز سائنس انٹرنیشنل پولیٹیکس بہر آکی محمد زیا محمدہ پولیٹیکشنز یہ آپ کو مارکٹ پہ ایویلیبل ہوگی اور اگر نہیں ہے تو ڈیسکریشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے بھی آپ اس کو جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں تو اسی بک کا جو ہمارا پہلا سیلبرز اگر ہم دیکھیں گے unit فرسٹ میں جو ہے that is growth of international relations as a discipline nature and scope of international relations significance of international relations as a discipline nation state system emergence and features یہ پہلا unit ہے اس میں total four units ہے اور ہر ایک unit میں جو ہے چار چار topics ہے یعنی total 16 topics ہے جن کے اوپر ہم lecture بنائیں گے اور اگر اس میں کوئی topic ہمیں زیادہ لمبا لگا بڑا لگا تو اس میں ہم ایک دو ویڈیوز بھی بنائیں گے فلحال ہمارا جو پہلا unit ہے جس میں international relations اس کو ہمیں growth of international relations جو ہے یعنی اس میں پہلے ہم آپ کو سمجھائیں گی meaning nature and scope international relations یا international politics کیا ہوتا ہے تو یا world politics اس کے بہت سارے نام ہے اس lecture کو ہم یہاں پہ detail میں سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تو یہ lecture اگر تھوڑا لمبا بھی ہوگا تو آپ کہیں جائے گا نہیں time ملے گا تو آپ شام کو صبح کو کبھی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ یوٹیوب پہ رہنے والا ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کلک کریں گے اور اس کو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے جو political science third semester international relations اس کا ہم نے play list الگ سے بنا دیا ہے جہاں پر یہ سارے lectures available رہیں گے اور آپ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ directly ہماری چنل پہ جائیں گے وہاں پہ play list ہوگا play list کو کلک کریں گے وہاں پہ bg third semester political science ملے گا اس کے اندر یہ سارے lectures ملیں گے اور اسی سے آپ تیاری کریں گے تو آج کا lecture جو ہے اس کو سننے کے لیے آپ اب ہم directly screen پہ جائیں گے اور وہاں سے کچھ important points اگر آپ نوڈ بھی کرنا چاہے وہ بھی کریں گے تو آئیے آج کا lecture شروع کرتے ہیں ہیلو دوستو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں international relations کا ایک سیریز جس میں ہم international relations کے جو important topics ہے وہ آپ کے ساتھ discuss کریں گے تو پہلا topic جو آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں that is what is international relations nature and scope so international relations کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک idea اپنے دماغ میں لانا ہے ایک background ہم آپ کو دیں گے کہ international relations کی ضرورت کیا پڑی کیوں international relations کے subject کو یا international politics کے subject کو introduce کرنا پڑا and why we study international relations ہم کیوں international relations کو study کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جاننا ہوگا کہ جو modern age ہے it's the age of science science and technology and science and technology نے ہمارے دنیا کو global village بنا دیا ہے internet ہو computer ہو mobile ہو telephone ہو ہم ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آگئے ہیں اگر ہم پچاس سو سال کی پہلے کی بات کریں تو امریکہ سے انڈیا آنے کے لئے آپ کو مہینے لگتے تھے لیکن آج technology کی وجہ سے mobile کی وجہ سے internet کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے جیسے آپ انڈیا میں نہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں اور انڈیا میں بیٹھ کے آپ امریکہ کی ہر ایک بات ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آج کل online businesses online trade online shopping یا online جو lectures ہوتے ہیں online جو conferences ہوتی ہیں یہ سارا کچھ آج کر online ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے آپ دنیا کی ساری countries کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو اس لیے اس کے کچھ فائدے بھی ہے اور اس کے کچھ نقصان بھی ہے فائدہ تو ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں پوری دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا ہم گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں وہاں کے culture وہاں کے political system وہاں کے education system وہاں کی technology سے اور وہ بھی ہماری culture ہمارے culture ہمارے traditions ہمارے customers یا ہماری education یا ہماری جو knowledge ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر ہم politics کی بات کریں تو یہ international politics جو بن گیا یہ world politics جو ہے اس میں اس چیز سے اور خطرہ بڑھ گیا پہلے ہمیں خطرہ تھا جو ہمارے نزدیک ہوتے تھے ان دشمنوں سے لیکن اب اگر کوئی دور بیٹھا ہوا کوئی دشمن بھی ہے تو وہ بھی ہمیں وہاں سے اٹیک کر سکتا ہے کیونکہ technology نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اسی لیے اب ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر ایک country کے ساتھ جو ہے ایک خوبصورت اور ایک اچھی relation کو مضبوط کرنا ہے ایک اس لیے کہ ہمارا defense ہو ہماری protection ہو وہ کبھی ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں دوسرا اس لیے کہ جو interdependence ہے ایک دوسری country کے اوپر dependence جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں پیٹرول ہو آئیل ہو یا جتنے بھی food items یا جتنے بھی technology ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ سب کو چاہیے اور اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ہمیں کوئی اور مانگے گا اور اگر کسی اور کے پاس ہے تو ہمیں اس سے لینا ہے اسی لیے جو ہماری economical dependence جو بڑھ گئی ہے کہ economically we are depend on each other socially we are depend on each other education educationally we are depend on each other technologically we are depend on each other اور we need arms we need weapons and we are depend on each other اپنے protection کے لیے بھی ہمیں جو weapon چاہیے یہ بھی ہمارے پاس اگر ہے نہیں تو ہمیں کسی اور سے لینے ہیں تو اس طرح سے international relations کی جو ہے importance وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے and it is becoming very popular subject popular studies popular area of research among the different countries in the world that is why in many countries of the world it is being taught in the universities and colleges and in different institutions کیونکہ international relations کو سمجھنا ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے now we will discuss what is the meaning of international relations literally اگر ہم دیکھیں تو international relations means the inter relationship of states and non state actors that means international relations deals with the relations and interactions among nations جو different sovereign independent nations ہے ان کے بیش میں کیا relationship ہے ان کے بیش میں کیا interaction ہوتا ہے اس کو ہم international relations کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا جو interdependence بڑھ گیا ہے امریکہ جاپان کے اوپر چینہ کے اوپر چینہ انڈیا کے اوپر پاکستان چینہ کے اوپر یا انڈیا چینہ امریکہ کے اوپر depend ہے تو اس چیز نے international relations کی کو بڑھا دیا جنم دیا اس اگر ہم دیکھیں اس کو دیکھیں لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی پرانا ٹاپک ہے کیونکہ جو ہے جو تھا جرمی بینتھم نے 1789 میں یوز کیا تھا اپنی بک پرنسیپل مورلز اور اسی لئے انٹرنیشن رلیشنل کو جو ہے اس سٹاڈی سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے یا اس کو ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ بھی ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری انڈیو سٹیز میں انٹرنیشنل رلیشنل کو سپریٹ پڑھا جاتا ہے اس کا الگ ایک چیئر ہوتی ہے الگ ایک دیپارٹمنٹ ہوتا ہے جس طرح آپ کو جو جو ثر سمیسٹر کے اگر آپ بات کرے تو پڑھا جاتا مارگن تو is one of the leading political scientist who has explained many important concepts of international relation like realism so he has given the definition that international politics includes the political relations and problems of peace among nations and further he says that it is a struggle for and use of power among nations مارگن تو کا جو main contribution تھا that is international politics is a struggle for power among nations کہ international relations کیا ہوتا ہے جو struggle for power جو ہے س ٹرگل for power جو ہے nations کرتے ہیں اس کو international relations کا نام دیا جاتا ہے اور international relations جو ہے اس میں political problems of peace among the nations کہ دنیا کی جو countries ہیں ان کے بیش میں یہ political problems کیوں کھڑی ہو جاتی ہے ان کے بیش میں یہ لڑائی کیوں کرتے ہیں وہ کہتا اس کا ایک ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پاور بن جاؤ میں نمبر ایک بن جاؤ جیسے آپ دیکھیں گے نارد کوریا کے اوپر کبھی کسی اور کے اوپر کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سپر پاور بنا رہے اور دنیا کے لوگ اسے ڈریں اسی لئے اس کو ہم بہتے ہے انڈیا کو ڈرہا رہا ہے اس کے اوپر کبھی کبھی اٹیک کر رہا ہے کیوں وہ دکھا رہا ہے کی میں اس ایشا کے اندر ایک سپر پاور ہوں تو انٹرنیشن ریلیشن جو ہوتا ہے انٹرنیشن ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم انسکلوپیڈیا بیٹینکا کو دیکھیں تو اس میں دکھایا ہے کہ انٹرنیشن ریلیشن دنیا کی ڈیفرن کانٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ اور جو International Organisations هیں تو اس کے ساتھ ان کی کیا relationship ہے سٹی کرنیشن ساتھ سٹی مگ وہ Amazing م candid Art International Organisations War and Peace Dis harmon Alliance Formation Terrorism and The System sedan for in simple words we can say that International politics related to the policies adopted by various countries in respect of their external relations اس لیے ہم simple الفاظ میں کہیں گی کہ جو international politics ہوتی ہے اس میں different country جو policies adopt کرتی ہے اپنی external relations کے واسطے یعنی جو آپ کی foreign policy ہے اس foreign policy میں جو کونسی policies آپ کی ہے کونسی policies آپ adopt کرتے ہیں وہ international relations میں آتا ہے like انڈیا کا جو ہے external اگر relation کے ہم بات کرے تو ہماری جو policy ہے that is non-alignment movement and we want to keep a good relation to all the countries of the world اسی طرح ہر ایک country کی جو ہے ایک foreign policy ہوتی ہے towards the other countries of the world اس کو ہم international relation کا نام دیتے ہیں so both international politics and international relations are two all most equally popular names of the study of interactions and relations among nations اس لیے اگر دیکھا جائے تو international politics ہو یا international relations ہو یہ دو popular نام ہے کس کے کی جو relation جو interaction among different states ہے so it is the aspect of international politics we seek to make international relations as autonomous discipline committed to study politics among nations اور یہی چیز international politics کو ایک independent discipline بناتی ہے جس میں ہم study کرتے ہیں politics among nations یعنی world politics کو جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے اس کے بعد ہم ڈیفرنس دیکھیں between international politics and international relations ڈیفرنس ان سکوپ انٹرنیشنل ڈیفرنس ان سکوپ انٹرنیشنل ریلیشنز is much wider ان سکوپ اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں تو یہ اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے because political non-political social economical cultural legal governmental and non-governmental relations جو ہے وہ ساری اس میں ڈسکس کی جاتی ہے جبکہ international politics is concerned with the struggle for power جبکہ international politics میں ہم struggle for power کو ڈسکس کرتے ہیں then difference in aim the ultimate aim of international relations is to establishment of international peace through cooperation and agreement تو international relations جو ہے اس کا ultimate aim جو ہے وہ international international peace کو establish کرنا cooperation and agreement کے ذریعے سے whereas international politics جو ہے becoming powerful struggle for power through conflicts wars among different nations یعنی international relations میں ہم چاہتے international peace کو establish کیا جائے جس میں ہم cooperation and agreements کی بات کرتے ہیں لیکن international politics کی اگر ہم بات کریں تو اس میں wars conflicts کے ذریعے سے اپنے power کو increase کرنے کی کوشش کی جاتی ہے then eurocentric that means international politics was used by European scholars when they dominated the scene and focus on European politics only یعنی international politics ہو یا international relations ہو کافی لوگ اس کو use کرتے ہیں different لوگ لیکن اگر ہم scope اور aim کی بات کریں تو scope اور aim میں difference آتا ہے کہ international politics کا scope کیا ہے اور international relations کا scope کیا ہے یا اسی طرح international relations کا aim کیا ہے اور international politics کا aim کیا ہے so آج کا لیکچر ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا لمبا لیکچر ہو گیا میں نے چاہتا آپ بور ہو جائے تو آج کے لیکچر میں ہم نے meaning and difference between international politics and international relations and definitions of international relations کو explain کیا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں ہم nature of international relations اور scope of international relations کو define کریں گے اس کی لنک میں نے اوپر آئے بٹن میں دے دی ہے تو اوپر آپ کو جو آئے گا بھی یہ فوٹو تو اس کو آپ کلک کریں اور وہاں پر جو ہے وہ لیکچر آپ سن پائیں گے آگے کے لیکچر کو سننے کے لیے ہماری سریز کو جو ہے دیکھنے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں thank you very much خدا حافظ